موسیقی کمپوزیشن اوپ کا بہت ہی امپورٹن ٹاپک ہے کیونکہ اس کو جب ہم یوز کرتے ہیں تو اس سے ہمارا کوڈ زیادہ لوسلی کپل ہو جاتا ہے تو لوسلی کپل آپ کا کوڈ جتنا اچھا ہوگا وہ اتنا فاسٹ ہوگا اتنا وہ فلیکسی بن ہوگا کہ وہ ڈیفرنٹ آبجٹس کو ہینڈل کر سکیں تو اس ویڈیو میں میرا فوکس سے اس بات پر ہوگا کہ میں آپ کو یہ سمجھا سکوں کہ کمپوزیشن کیا ہے اس کو ہم یوز کپ کرتے ہیں اور جب ہم کمپوزیشن یوز کرتے ہیں تو اس کا دو لائف ٹائم ہوتا ہے وہ کتنا ہوتا ہے ٹھیک ہے تو چلیں آج کا لیکچہ سٹارٹ کرتے ہیں اگر آپ یہ امیج دیکھ رہے ہیں تو آپ کو اس میں دو انٹیٹیز آئیں گے نظر ایک یونیورسٹی اور ایک ڈپارٹمنٹ ہے تو کمپوزیشن سے کیا ہوتا ہے کمپوزیشن سے بتاتا ہے کہ ایک اوبجیکٹ میں ملٹیپل اوبجیکٹ آ سکتے ہیں ٹھیک ہے فر اگزمپل اس ایمیج کو ہم دیکھیں تو اس میں بتا رہا ہے کہ یونیورسٹی کے اندر بہت سارے ڈپارٹمنٹ آ سکتے ہیں ٹھیک ہے تو کمپوزیشن کا تو سیمبل ہے وہ جی ہے کہ آپ نے جس کے اندر کمپوزیشن کرنی ہے جس کے اندر آپ نے اوبجیکٹس لکھنی ہے زیادہ وہاں پہ آپ یہ ڈائمنٹ کا سائن لگا دو گے یہ آپ نے کہا نہیں گیا ہے یونیورسٹی کے اندر ہوتے ہیں ڈپارٹمنٹ ٹھیک ہے تو میں اس ہی اگزمپل کو آپ کو کوڈ میں لے کر آنگا اور آپ کو سمجھاؤں گا کہ کمپوزیشن کو ہم لکھتے ہیں کیس طرح ہے کوڈ کے اندر تو جب یہ آپ نے کلاسیس لکھنی ہے ایک پروجیکٹ کے اندر تو کوشش کیا کریں کہ اس کو آپ نے ریویرس ڈو میں نیم سینٹیکس میں لکھا کریں کیونکہ اس سے کیا ہوتا ہے کہ آپ کا جو کوڈ ہوتا ہے اپنے وہ فولڈر سے سٹرکچر بنانے جیسے کہ کام تو کام فولڈر کے اندر جو سب فولڈر ہوتا ہے وہ یہ ڈیفائن کرتا ہے ایک سپیسیفک مڈیول آپ کے پروجیکٹ کا تو اس پہ ہم اپنے مڈیول کو نام لکھیں گی کمپوزیشن کیونکہ ہم کمپوزیشن کرنے جہاں نہیں ہیں آپ اگر چاہتے ہیں کہ سٹوڈنٹ کے لیٹری کی کلاسیس ہیں تو آپ ادر لکھیں سٹوڈنٹ مینجمنٹ سٹوڈنٹ کے لیٹری کی کلاسیس ہیں آپ ادر لکھ سکتے ہیں کہ دپارٹمنٹ مینجمنٹ تو میں نے صرف سمپلسیٹی کے لیے نام لکھا ہے کمپوزیشن اس کے اندر آپ اپنی کلاسیس بنائیں میں کلاس بنائیں اس کے اندر یونیورسیٹی ابھی اس کے اندر میں نے کچھ بھی نہیں لکھا میں ادر ایک کلاس بنائیں دپارٹمنٹ کی تو آپ کو پتہ ہے کہ ہمارے نا یونیورسیٹی کے اندر بہنئے دپارٹمنٹ ہوتے ہیں ایک ہے کمپوٹر سائنس text دپارٹمنٹ ایک ہے ہمارے پاس آپ کا آرٹ کا دپارٹمنٹ تو ہم اس کے اندر دو دپارٹمنٹ کی کلاسیس بنائیں ایک بنائیں گے آپ کو آپ کو زیادہ کلاسیس بنائیں اور ایک ہم بنائیں گے آرٹ کرنا سب ابھی ہم کیا کرتے ہیں سب سے پہلے discussions کلریتے ہیں جن کو ہمیں یونیورسیٹی کے اندر لکھنا ہے يونیورسیٹی کلاس کے اندر ہم نے کلاسی کو فیلن کر دیتے ہیں ایٹریبیوٹ سے یا میتھڈ سے تو میں کہتا ہوں کہ آرٹ کے ڈپارٹمنٹ کا جو پروپٹی ہونی چاہیے ایک تو اس کا نام ہو اور ڈریکٹر اور اس کے جو ڈریکٹر کا نام ہو niet number of students OK یہ وہ تین ڈپیٹی ڈپارٹمنٹ میں ہوگی ۔ ہم şur کلمٹا کے ڈپارٹمنٹ میں آتے ہیں اور یہا پر بھی لکھتے ہیں name string کمپوٹر ڈریکٹر نمبر آف کمپیوٹر لیپس ٹھیک ہے کہ اس دپارٹمنٹ کے اندر کمپیوٹر لیپس کتنی ہے وہ ہم نے یہاں پہ لگتی ہے تو اب ہم کیا کریں گے کہ یونیورسٹی کلاس کے اندر آئیں گے اور یونیورسٹی کے اندر ہمارے دو دپارٹمنٹ ہیں تو ہم ان کے ویریابل یہاں پہ بنائیں گے تو ویریابل ہم بناتے ہیں پروپرٹی اور ادھر میں لگتا ہوں آرٹ ڈپارٹمنٹ ٹھیک ہے آرٹ تو ادھر میں بناتا ہوں کمپیوٹر ڈپارٹمنٹ تو ادھر میں آپ کو رول آف تھم بتاتا ہوں کہ جب بھی آپ نے کمپوزیشن کرنی ہے کسی کلاس کے اندر تو وہ آپ نے کس طرح سے کرنی ہے تو کمپوزیشن کرنے کا جو رول ہے وہ سیمپل یہ ہے کہ آپ نے کیا کرنا ہے سب سے پہلے تو آپ نے فیلد یا پروپرٹی آپ نے بنانی ہے ان کلاس کے جن کو آپ نے کمپوز کرنا ہے تو سیکنڈ رول یہ ہے کہ آپ نے ان کو انیشیلائز کرنا ہے اسی کلاس کے اندر یعنی کہ یونیورسٹی کلاس کے اندر ہی ہم نے ان کو انیشیلائز کرنا ہے تو اس کا انیشیلائز کرنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ جو ہمارے کمپوزیشن جو آپجٹس ہوں گے ان کی جو لائف ٹائم ہوگیا وہ ڈپینڈ کرے گی اس کی پیرنٹ کی لائف ٹائم کے اوپر تو جب تک یونیورسٹی زندہ ہے تب تک ڈپارٹمنٹ سے زندہ رہیں گے تو اس کا مطلب ہے اس لانگ اس یونیورسٹی سروایف کرتی ہے تو تب تک ڈپارٹمنٹ بھی الائیو رہے گا آپ کی میموری کے اندر ٹھیک ہے تو اس کے اندر میں کیا کروں گا کہ آرٹ ڈپارٹمنٹ کو انیشیلائز کروں گا اس کے لئے ایک میں میتھر بنا لیتا ہوں پبلک وائیڈ انیشیلائز آرٹ ڈپارٹمنٹ ٹھیک ہے تو ہم اس کی جو پراپٹیز ہیں وہ اس کی ہم ویلیوز ہم جزر سے لیں گے تو ادھر میں لگتا ہوں سٹرنگ نیم انٹ نمبر آف سٹودنٹس اور سٹرنگ نمبر آف سٹودنٹ ٹھیک ہے تو ہم نے گرا کرنا کہ this.art equal to new art department اس کے بعد art.artdirector equal to art director art.name equal to name art.number of student and then we can change the student equal to number of students similarly what do we do we can make a method which we will initialize we will initialize the computer science department so the values we will have to use public wide initialize computer department string name int number of کمپیوٹر لیب سٹرنگ اور آخری اس کا کیا تھا پیرامیٹر وہ زیادہ میں دیکھ لیتا ہوں یہاں سے کمپیوٹر ڈریکٹر ٹھیک ہے تو اس کے اندر ہم کمپیوٹر کو انیسلائز کریں گے ٹھیک ہے سیمپل ایکول تو نیو کمپیوٹر اور اس کے بار کریں گے اس کے اندر جتنی بھی پروپیٹیز تھی اس کو ہم ویلو سے سائن کر دیں گے جو ہم نے یوزر سے لی ہے تو جیسے کہ اس کمپیوٹر سائنس ڈپارمنٹ کا نیم وہ یوزر بتائے گا ٹھیک ہے کہ اس کا کمپلیٹ نام کیا ہے اور اسی طرح ہم کمپیوٹر ڈارٹ نمبر آف کمپیوٹر لیب سے یہ ہم یوزر سے لے لیں گے اور وہ ویلو سے سائن کر دیں گے اور سمیلالی کمپیوٹر ڈارٹ ڈریکٹر نیم ٹھیک ہے کمپیوٹر ڈریکٹر کمپیوٹر ڈریکٹر سمپل تو اب ہم کیا کریں گے کہ جب ہم پروگرم ڈارٹ سیزرس کلاس کے اندر آئیں گے تو ادر میں اسے یونیورسٹری کو آپجرک بناوں گا آپ کو پتا ہے کہ میں یونیورسٹری کو آپجرک بنانے لگا ہوں تو اس کی انٹرلی سینٹس ہے کلاس کے ٹائپ کی وہ ڈسپلی نہیں ہو رہی اس لیے نہیں ہو رہی کہ وہ مجھے کہہ رہا ہے تو پھر آپ کو انٹرلی سینٹس�ن لیکھا ہے یونیورسٹی کے جو نیم نیم سپیس کو آپ نے انکلوڈ کرنی ہے تو اس کی نیم سپیس ہم انکلوڈ کر لیتے ہیں آپ کو پتا ہے کہ ہمیں نے ادر لکھنا ہے اپنے پروگر کا نام لکھنا ہے اس کے اندر جو فولڈر ہیں وہ لکھنا ہے کام اور اس کے اندر کمپوزیشن فولڈر اور اس کے اندر کلاس پاہ آپ جواں او یونیورسٹی کی میں یہ لکھتا ہوں یونیورسٹی uni equal to new university تو اب میں ادھر art کی جو department ہے اس کو initialize کروں گا university.initialize art department اس کے لئے میں values پاس کر رہتا ہوں کہ sada department یہ ایسا میں ہماری uoji کا art department کا نام ہے art کا تو number of students ادھر might be 200 art director سر تکی ویسے مجھے نہیں پتا ٹھیک ہے اسی طرح ہے university.initialize computer science department اور اس کا جو complete نام ہے وہ cs and it department اس پہ number of students might be 700 ہے اور اس کے جو director کا نیم ہے وہ مجھے نہیں پتا بے بھی سن نائم ہو اکی اس ویڈیو میں میں نے آپ کو simple دو رولز بتائیں کہ جن کے ذریعے آپ کمپوزیسن کرتے ہو تو وہ دو رول کیا ہیں سب سے پہلے آپ نے وہ کلاسیز آپ نے select کرنی ہے کہ جن کو آپ نے کمپوز کرنا ہے ایک کلاس کی اندر کہ اس کیس میں ہم نے art کا department اور computer science کے department کو ہم نے کمپوز کرنا تھا یونیورسٹی کے اندر تو ہم نے کہا کیا art کے department اور computer science کے department کی property یا field ہم نے یونیورسٹی کلاس کے اندر define کر دی تو secondary کام ہم نے کیا کیا کہ اسی کلاس کی اندر ہم نے art department اور computer science کے department کو initialize کروا دی ہے تو اس کا فائدہ یہ ہو ہے کہ اب اس کا جو lifetime ہے art department کا computer science department کا وہ depend کرے گا اس کے یونیورسٹی کے object کمپوزیڈ objects ہوں گے وہ سارے live رہیں گے تو کمپوزیڈ objects تب ختم ہوگے جب یونیورسٹی کا object وہ memory سے ڈسٹروایا ہو جائے گا مطلب ان شار ٹیم یہ ہے کہ یونیورسٹی ختم ہوگی اس کے ساتھ سارے departments بھی ختم ہو جائیں گے ٹھیک ہے تو in the next video میں آپ کو سکھاؤں گا کہ composition کرنے کے بیسٹ پریکٹیس وہ کیا ہے کیونکہ step 1 میں ہم نے بیسٹ پریکٹیس فالو ان کی step 1 میں ہم نے صرف abc کی ہے تو second video میں میں آپ سکھاؤں گا کہ ہم لوسلی کپل کورٹ کس طرح کر سکتے ہیں کمپوزیشن کو یوز کرتے ہوئے تو کمپوزیشن کی جو بیسٹ پریکٹیس وہ یہ کہ موسیقی